اللہ تعالیٰ کی دیو نمتوں میں کرمال کرنج بھی کہتے ہیں ہندی میں سکھ چین نام اس درخت کا انگلش میں انڈین بیچ کہتے ہیں لاتینی میں گیالن ڈوپا انڈیکا کہتے ہیں بنگالی میں بنگلہ ڈہر کہتے ہیں اس کے بہت سارے طبی فوائد ہیں یعنی یہ بوصیر کے لیے کف کے امراض کے لیے جلدی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کی مقدار زیادہ زیادہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں پتوں کا سفوپ ایک سے دو گرام پتوں کا رس جو ہے دس سے بیس گرام جڑ چھال کی مقدار جو ہے دو رتی سے دو گرام تازہ پھول جو ہے چالی سے اسی گرام تازہ پھولوں کا رس جو ہے چھے سے بارہ گرام جڑ کا رس جو ہے ایک سے تین گرام گری بیچ جو ہے ایک سے دو گرام اور بچوں کے لیے مقدار جو ہے دو رتی سے لے کر اڑھائی رتی تک استعمال کر سکتے ہیں اس کے گیارہ طبی مجرع بات بتاتا ہوں جو پرانے اطبع اور نئی ریسرچ بھی یہ کہتی ہے نمبر ایک بوصیر نمبر دو خانسی نمبر تین سفید داگ نمبر چار کہے نمبر پانچ جگر کے امراض نمبر چھے اگزیما نمبر سات آدھے سر کا درد نمبر آٹھ پیٹ کے کیڑے نمبر نو آنکھ کا پھولا نمبر دس بار بار حمل کا گرنا نمبر گیارہ پشاپ کی نالی کے زخم جو ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہے کرانج کا استعمال گیالان ڈوپا کا استعمال انڈین بیچ کا استعمال سکچین کا استعمال